ٹوپک آج کا ہمارا رموول آف ایکسٹرا وارٹر اضافی پانی کو پودے اپنے اندر سے کیسے نکالتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ پودے جو ہے پانی مٹی سے ہی لیتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں سیلولر ریسپیریشن کے اندر اور سیلولر ریسپیریشن آپ کو آلڈی کلیر ہوگا نائیت کلاس میں پڑا ہوئے ہیں کہ ایک ایسا عمل جس میں جو آرگنیزم ہوتا ہے وہ انرجی کو پروڈیوس کرتا ہے تو جو پلانٹس ہوتے ہیں وہ بہت بڑی مقدار جو پانی کی ہے اپنے سیلز کے اندر اس کو جمع کر لیتے ہیں تاکہ ترجیڈیٹی کو قائم کیا جا سکے یہ ترجیڈیٹی کیا ہوتی ہے ایکچولی یہ سٹومیٹا کو اپن کرنے کے لیے جو لیوز کے اندر موجود ہوتے ہیں ان کو اپن کرنے کے لیے یہ وارٹر جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات پودے جو ہیں وہ شام بہت 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 بہ اور دن کے وقت یا صبح کے وقت جو ہے وہ پودوں کے جو پتے ہوتے ہیں وہ بلکل فریش اور سٹریٹ ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ آہستہ آہستہ جو ان کے لیوز ہوتے ہیں ان کے اندر وارٹر پریشر انکریز ہو جاتا ہے اب جو پودے ایکسٹرا وارٹر ہوتے ہیں جو ان کے پاس موجود ہوتا ہے اس کو باڈی سے نکال دیتے ہیں ٹرانسپائریشن کے عمل کے ذریعے لیکن رات کے اندر چونکہ ٹرانسپائریشن بلکل کم ہوتی ہے تو سٹو میٹا بند ہو چکے ہوتے ہیں اگر پانی جو ہے وہ مٹی کے اندر بہت زیادہ ہے تو پانی جو ہے وہ موو کرے گا روٹ سے زائلم ویسلز کے اندر اور پھر بودے کے اندر موو کرے گا اور اس طریقے سے جو ہے اس کی اگزامپل میں ہمارے پاس کچھ گراسز ہیں ان کے اندر سپیشل پورز ہوتے ہیں جو اس کی ٹپس اور ایجز کے اوپر موجود ہوتے ہیں اور ان پورز کے ذریعے رات کے وقت جو پانی پریشر کے ذریعے جو ہے وہ اندر سے باہر آ جاتا ہے یہ جو پانی کا ٹپس کے اوپر یہاں ایجز کے اوپر لیوز کے آنا اس کو ہم لوگ گوٹیشن کہتے ہیں ٹرانسپاریشن جو ہے اس میں پانی جو ہے پودے کی سرفیس سے جو ہے وہ ویپوریٹ ہوتا ہے لیکن اس کو ہم گوٹیشن کے ساتھ جو ہے وہ بلکل بھی کنفیوز نہیں کریں گے گوٹیشن ہمارے پاس ایکچولی ہمارے پاس جو دیو ٹرابس ہیں گوٹیشن کو سوری کنفیوز نہیں کریں گے دیو ٹرابس کے ساتھ ایکچولی دیو ٹرابس کیا ہوتے ہیں یہ ہمارے اٹموسفیر کے اندر جو ویٹر ویپورز ہوتے ہیں وہ پودے کی سرفیس کے اوپر کنڈنس ہو کے آ جاتے ہیں دیو ٹرابس